بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے لائٹس ٹی وی اور میں اصلاح پر ویز ایڈوکیٹ ہم گفتگو کریں گے آرٹیکل نمبر ایک سو تیس ایک سو تیس آئین پاکستان کابینہ کے بارے میں کیا کہتا ہے بحثیت شہری کے آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا آئین ہمیں کیا حق دیتا ہے اور ہمارا آئین ہمارے جو ایوان میں جس کو ہم نے بھیجا ہے یعنی جو ہمارے منشٹرز ہیں گورنرز ہیں صدر ہیں پرائیم منشٹر ہیں ایم پی اے ہیں ایم این ایز ہیں کانسلرز ہیں جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں ان کو آئین میں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور دو ہی ذمہ داری ان کے سپورد ہے تیسرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قانون میں رہتے ہوئے ریاست کی خدمت کریں دوسری ہے آئین قانون میں رہتے ہوئے عوام کی خدمت کے لیے آئین سازی کریں یہ کام ہوتا ہے ہمارے عرباب اختدار کا اور اصل میں چھوٹے لیبل پر یہ جو روٹی کپڑا مکان چاول دال دنیا دنیا پانی بجلی گیس روڈ ٹرانسپورٹ یہ سب کی ذمہ داری بلدیا کے پاس ہوتی ہے مگر یہ ان ملکوں میں بلدیا کے پاس ہوتی ہے جن ملکوں کے عوام کو قانونی حقوق کا علم ہو یہ جو اٹھارمی ترمیم آپ کے سامنے آئی تھی اس کا مقصدی یہی تھا کہ فیڈرل سے وفاق سے طاقت کو پیسے کو اختیارات کو لے کر کے عوام تک بلدیا کے ذریعے پہنچائیں مگر ایسا آج تک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بے خبر ہے چلی بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر ایک سو تیس آئین پاکستان کہتا ہے کہ گورنر کو اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد اور مشورے دینے کے لیے وزراء کی ایک کابینہ ہوگی جس کا سربراہ وزیر اعلی ہوگا چونکہ پارلیمانی طرز حکومت پاکستان میں ہے اسی لیے آرٹیکل ایک سو تیس کا پیر نمبر دو کہتا ہے صبحی اسمبلی کا اجلاس اسمبلی صبحی اسمبلی کا اجلاس صبحی اسمبلی کے عام انتخابات انتخابات کے اکیس دن کے بعد ہوگا سمجھے گا صبحی اسمبلی کا اجلاس اسمبلی کے عام انتخابات کے اکیس دن کے بعد ہوگا یہ جو اجلاس مٹنگ سٹنگ ہوتی ہے یہ انتخاب الیکشن کے اکیس دن کے بعد منعقد کیا جائے گا تا وقتے کے جب تک کہ اس سے پہلے گورنر اجلاس طلب نہ کر لے اگر گورنر نے اجلاس طلب کر لیا وہ ایک الگ ایشو ہے آرٹیکل نمبر ایک سو تیس کا پیرہ نمبر تین کہتا ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے جو ہی الیکشن ہوگا اکیس دن کے بعد ایک اجلاس طلب کیا جائے گا سب سے پہلے جو صبحی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جو سب سے پہلے عہدہ چوش کیا جائے گا وہ اسپیکر کا اس کے بعد ڈپٹی سپیکر کا وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسپیکر پھر تمام اجلاس کو چیئر کرے تمام اجلاس کی سرپرستی کرے پیرہ نمبر تین کہتا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کے بعد سبائی اسمبلی کسی بھی دوسری کاروائی کو چھوڑ کر کسی بحث کے بغیر اپنے اراکین میں سے اپنے میمبر آف پروینشل اسمبلی میں سے اپنے میمبر میں سے ایم پی ایز میں سے ایک کا وزیر آلہ کے طور پر انتخاب کرے گی پیرہ نمبر چار کہتا ہے کہ وزیر آلہ کو سبائی اسمبلی کی کل اراکین کی تعداد کی اکسیریتی رائی دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا ایک الیکشن ہوا عوام میں عوام سے الیکشن جیتنے کے بعد ایم پی ای بنتے آ جاتے ہیں سبائی اسمبلی میں سب سے پہلے الیکشن ہوگا اسپیکر کا اور پھر ڈپٹی اسپیکر کا پھر تیسرے نمبر پر ہوگا وزیر آلہ کا اور وہاں الیکشن میں کون کے ووٹر ہوں گے وہ جو جن کو آپ نے ووٹ دے کر کے سبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی تک پہنچایا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ ووٹ دے کر کے کسی اچھے اقل مند دیانت دار مخلص ملک کے لیے کام کرنے والے عوام کے بہتری کے لیے کام کرنے والے شہر میں ملک میں روزی روزگار کو پروائیڈ کرنے والے روزی روزگار کو پوزیشن کو کریٹ کرنے والے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ کام کرنے والے وزیر آلہ وزیر آزم کی ضرورت ہوتی ہے ایم پی اے وزیر آلہ کو الیکٹ کریں گے اکثریتی رائی سے مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلی رائی شماری میں مسکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے اگر کوئی وزیر آلہ دو وزیر آلہ ایک سائٹ فائٹ کر رہے ہیں اگر دونوں تائی ہو جائے تو دوبارہ الیکشن ہوگا یعنی پہلی رائی شماری میں سب سے زیادہ بہت حاصل کرنے والے پہلے دو عراقین کے درمیان میں دوسری رائی شماری کا انعقاد کیا جائے گا اور وہ رکن جو موجودہ عراقین کی اکثریتی رائی دہی حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیر آلہ کے طور پر اعلان کیا کرے گا اسپیکر جو سب سے پہلے ایم پی اے الیکشن لڑتا ہے آپ کے محلے میں لڑ کر وہ سبائیہ سیبل میں پہنچا اب وہ الیکشن لڑنا چاہے اسپیکر کا تو اسپیکر جیتنے کے بعد اکثریتی رائی سے اسپیکر بننے کے بعد پھر وہ بنے گا وزیر آلہ وزیر آلہ کی جب وہ اکثریتی رائی سے اکثریتی ووٹ سے وزیر آلہ بن جاتا ہے مگر پھر بتاؤں یہ وزیر آلہ یہ سب اصل میں اس کے بنیاد عوام ہیں عوام کو معلوم ہونا چاہیے عوام ایسے لوگوں کو چوز کرے جو دیانتدار ہو جو محنتی ہو جو پرہ لکھے ہو جو سمجھدار ہو وہ اکثریتی رائی دہی حاصل کر لیتا ہے اس کا انتخاب وہ پھر وزیر آلہ بن جائے گا مزید یہ کہ اگر وہ یا اس سے زائد دو یا دو سے زائد لڑتے ہیں اوپوزیشن اور پوزیشن والے حکمرہ دو ہوتے ہیں عام طور پر کبھی کبھی تین ہو جاتے ہیں کیونکہ آزاد امیدوار اپنا وزیر آلہ بھیج دیتے ہیں ابو ولیچستان میں ایسا بہت ہوتا ہے مگر سندھ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے اگر دو یا دو سے زائد علاقین کی جانب سے حاصل کردہ ووٹ کی تعداد مساوی ہو جائے برابر برابر ہو جائے تو ان کے درمیان مزید رائے شماری یعنی دوبارہ الیکشن ہوگا صبحی اسمبلی کے اندر الیکشن ہوگا مزید رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا جب تک کہ کوئی ایک شخص ایک ووٹ سے زیادہ نہ جیت جائے ایک ووٹ سے بھی اگر وہ زیادہ ایک ووٹ بھی اگر زیادہ حاصل کیا وہ وزیر آلہ بن گیا جمہوری تقاضے کے پیش نظر اب پہرے نمبر پانچ کہتا ہے کہ شک نمبر چار جو ابھی ہم نے بات کیا ہے اس کے تحت نامزد رکن کو گورنر کی جانب سے عوضہ سمالنے کی دعوت دی جائے گی اور وہ عوضہ سمالنے سے پہلے تیسرے جدول میں بیان کردہ طریقے کار میں گورنر کے روح بروح حلف اٹھائے گا یاد دکھی گا کہ جب وہ وزیر آلہ بن گیا تو گورنر اس سے اوتھ لے گا کہ اب تم وزیر آلہ بن گئے ہو اب کھاؤ کماؤ لود گھسوٹ کرو وزیر آزم بن گئے ہو اپنا کیس معاف کرو جو جی چاہے کام کرو لیکن ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام باشعور نہ ہو جائے باشعور کا مطلب یہ ہے کہ جانب داری جانب دارانہ سوچ نکال دے جو ملک کے لئے بہتر کام کر رہا ہے میرا ووٹ اس کے لئے جو عوام کے فلح بہبود کے لئے کام کر رہا ہے میرا ووٹ اس کے لئے جب یہ سوچ عوام سوچنے لگے گی ملک بھی ترقی کرے گا عوام بھی ترقی کریں گے یقین نہ آئے تو ایک مرتبہ آپ ایسا کر کے دیکھیں جانب داری کو ختم کریں صرف ترجی دیں سب سے پہلے پاکستان پھر دیکھئے آپ کا ملک دنیا کے طول و عرض پہ گنجے گا چمکے گا لیکن عوام اگر چاہے فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا اس لئے کہ نظام ابھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے مگر آہستہ آہستہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی چیزوں کو تبدیل کر رہی ہے آہستہ آہستہ عوام عوامی علم عوامی شعور عوامی آگئی چیزوں کو تبدیل کر رہی ہیں ہی نہیں ہو اب وزیرالہ کے عوضے پر فائز ہونے کے لئے میاد کی تعداد پر پابندی نہیں ہوگی یا جتنا چاہے بنتے رہو وزیرالہ وزیرعظم پروزم شرف نے دو ٹرم کے بعد پابندی لگا دی تھی اب سو سال تک ہزار سال تک آپ سربراہ بنو کوئی نہ روکے نہ ٹوکے نہ کوئی نہ روکے نہ ٹوکے نہ سوچے نہ بولے پیرے نمبر چھے کہتا ہے کابینہ یعنی صوبائی کابینہ اجتماعی طور پر صوبائی اسمبلی کو جواب دے ہوگی اور کابینہ یعنی صوبائی کابینہ کی کل تعداد پندرہ فیپٹینٹ اراکین یا صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کے گیارہ فیصد الیونٹ پرسن سے زائد نہیں ہوگی جو بھی زائد ہو مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا حد اگلے عام انتخابات سے دستور اٹھارمی ترمیم جو دو ہزار دس میں بنی تھی اٹھارمی ترمیم ایک دو ہزار دس کے آغاز کے نفاظ سے محصر ہوگی نفاظ کے بعد محصر ہوگی آرٹیکل نمبر ایک سو انتیس کا پہلے نمبر سات کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا کون وزیر اعلیٰ گورنر کی خوشنودی کے دوران دوران عہدے پر فائز رہے گا لیکن گورنر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا یعنی گورنر کے مرضی سے رہے گا بھی لیکن گورنر اپنے مرضی کو استعمال نہیں کر پائے گا اس لیے کہ یہ صدارتی طرز حکومت نہیں ہے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ گورنر وہ اپنے اختیار کو استعمال وزیر اعلیٰ کے خلاف کبھی نہیں کر پائے گا جب تک کہ اسے اس بات کا اتمنان نہ ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے سمجھئے گا اگر گورنر یہ سمجھ لے کہ وزیر اعلیٰ اپنے ممبروں کا اعتماد کھو چکا ہے جیسے پرویز الہی پرویز الہی پی ٹی آئی کی کا نامزد کردار وزیر اعلیٰ تھا لیکن گورنر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حمایتی آفتہ گورنر ہے پنجاب میں بلچستان میں پنجاب میں پورے صوبوں میں چونکہ پی ڈی ایم وفاق کی گورنمنٹ ہے تو اگر وزیر اعلیٰ کمزور ہو جائے تو وزیر اعلیٰ پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ صوبائی اسمبلی سے حاصل کرے اور گورنر اس کو آرڈر کرے گا کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ حاصل کرو تب جا کر کہ دوبارہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے ورنہ گورنر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا یہ آئینی اختیار استعمال کرے اور بولے کہ وزیر اعلیٰ کانفیڈنس کا ووٹ لو اور اگر نہیں لیتا ہے وہ ختم ہو جائے گا دوبارہ دوسرا پھر نئے سرے سے صوبائی اسمبلی میں الیکشن کیا جائے گا دوسرا وزیر اعلیٰ بنے گا آرٹیکل کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کی خوشنودی کے دوران عوضے پر فائز رہے گا لیکن خوشنودی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی جگہ کام کرتا رہے گا لیکن اگر وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اطماد حاصل نہیں ہے ایسی صورت میں وہ صوبائی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اطماد کا دوبارہ حاصل کرنے کا حکم دے گا اور اس طرح وہ دوبارہ بن سکتا ہے ونہ فارغ پیرے نمبر آٹھ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عودے سے استفعہ دے سکے گا یعنی وزیر اعلیٰ اگر استفعہ دینا چاہتا ہے ایسے کون دیتا ہے استفعہ لیکن اگر ریزائن دینا چاہتا ہے تو وہ گورنر کے نام ریزگنیشن پیش کرے گا کا پیرے نمبر نو کہتا ہے کوئی وزیر جو مسلسل چھے ماہ چھے ماہ کی مدت کے لیے سبائی اسمبلی کا رکن نہ رہے یا باہر چلا جائے without any information بیٹھے نہیں سیٹنگ میں سبائی اسمبلی کے تو مسکورہ یعنی چھے مہینے کی مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا جو اگر چھے مہینے ایسے غائب نہیں رہتا لیکن رہ بھی سکتا ہے جس طرح سے ہمارے دار صاحب تھے وہ وزیر مال تھے وہ سالوں غائب رہے آئیں دوبارہ سینیٹر بن گئے اور اب دوبارہ وہ وزیر مال بن گئے لیکن آئین قانون کے مطابق وہ دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا مگر جب تک کہ اسمبلی کا رکون منتخب دوبارہ نہ ہو جائے ایسے ہی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل سے جنے رہیے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئین دارنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے اپنا اپنے آئینی حقوق